بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم کو عربی لغت میں حلف یا یمین کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر تاقید اور پختگی کے لیے رب زلجلال کی قسم کھانا یمین کہلاتا ہے قسم صرف اللہ تعالیٰ کے اسما اور اس کے صفات کی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا مطلقاً حرام ہے قسم کھا کر اصل میں یہ اہد لیا جاتا ہے کہ اب وہ اس کام کو نہیں کرے گا قسم اگرچہ یہ جائز ہے لیکن ہر بات پر قسم کھانا اچھا نہیں اور قسم کھا کر بار بار توڑنا بھی اچھا نہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا اور اپنی قسموں کو نہ توڑو پختہ کرنے کے بعد بعض لوگوں کا جیسا کہ تکیہ کلام بن جاتا ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھاتے ہیں اور بغیر قسم کھائے وہ بات نہیں کرتے یعنی قسم کھائے بغیر نہیں رہ سکتے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُتِعْقُلَّ حَلَّا فِمَّهِينَ ہر زیادہ قسم اٹھانے والے کی بات نامان کیونکہ قسرت سے اور بغیر ضرورت کے قسم کھانا مکروح ہے اس لیے کہ دورانِ گفتگو زیادہ قسم کھانا انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل سے اس قسم کی عظمت جاتی رہتی ہے اور پھر وہ اس کے لیے ایک عام اور معمولی بات بن جاتی ہے اور اس سے اس کی شخصیت پر